السلام علیکم ویورز شوگی کچن میں کچھ شام دیت میں شکوپتہ خان سرسوکا ساگ مکعی کی روٹی آپ کو بہت اچھی ریسپی آج ملے گی آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے سردیوں کے سوغات ہیں آپ ضرور ٹرائی کریں سب جگہ بند بھی رہے سب اسے بنا بھی رہے اور کھائیں مجھے بتائیں آپ کو کیسے لگی میری ریسپی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل پہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراں مل سکیں سرسوکا ساگ لیا ہے 2 کلو پالک 1 کلو بطوا 1.5 kg میتھی 250 گرام چمارٹر چار لیا ہے ایک پیاز لے لیے ہاف کپ باریک چوب کر لیا ہے 10 سے 12 ہری مرچے لیے مکھن لیا ہے 4 ٹیبل سپون مکھئی کا آٹا 1 فور کپ ادرک لے لیے بھگھار کے لیے اور گول مرچے نمک 1 ٹی سپون لسن 10 سے 12 لے لیے اور ادرک لے لیے 1 فور کپ مرچے 1 ٹیبل سپون بھگھار کے لیے لسن لے لیا ہے ہم نے دیکھیں میں نے پین لے لیا ہے اس کے اندر میں سرسوکا ساگ ڈال رہی ہوں یہ ہم نے 2 کلو لیا ہے اس کو دھویا ساف کیا اس کو بہت اچھی طرح اپنے دھونا ہے خوب سارے پانی میں کیونکہ یہ جو جتنی بھی پتے والی سبزیاں ہوتی ہیں اس میں مٹی ہوتی ہے تو اس کو ہمیں بہت اچھے سے واش کرنا ہے دو تین دفعہ تو میں نے اس کو دھو کے چھنڈی میں رکھ لیا تھا اور میں نے اس میں پالک بھی ڈال دیا ہے ابھی یہ بوجھ جائے گا یہ تھوڑا سا اس کو اسٹیم لگتی ہے بھاپ میں ہمیں تھوڑا سا ہمیں اسے ڈھک کے رکھیں گے تو آپ خود دیکھئے گا کہ یہ تھوڑا کم ہو جائے گا پھر ہم اس میں واقعی چیزیں ڈال دیں گے بس صرف پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بند کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا یہ تھوڑی جگہ بن جائے گے اس کے اندر دیکھیں اب آپ یہ کافی اسٹیم سے دیکھیں بوجھ گئے اب اس میں ہم بتوا اور بتوے کا ساگ اور میتھی شامل کر دیں گے بوجھ جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے اس کی کائنٹیٹی جتنی ڈبل نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے کام ہو جاتی ہے بہتوا ڈال دی ہے میں نے اس کے اندر میتھی ڈال رہی ہوں پانی بہت کم جاتا ہے اس کے اندر میں نے یہ ایک کپ پانی ڈال ہے پیونکہ یہ خود بھی پانی شوڑ دی ہے سبزی دسن ڈال دیا ہے میں نے اترک ڈال دی ہے ہری مرچے ڈال دی ہیں اس کے اندر نمک ڈال رہی ہوں ہری مرچے آپ اپنے مطابق ڈالیں اگر آپ نے زیادہ کھانی ہے تو آپ زیادہ ڈال دیجئے ایسے میں نے دس سے بارہ ہری مرچے لیے اور اچھا ذائقہ آیا ان کا دیکھیں ابھی بج جائے گا وہ جلدی کوکو جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو اور بہت سے لوگ بہت زیادہ دیر پکاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں 15 سے 20 منٹ لگے اس کو یہ کافی بج گیا ہے اور اس کا پانی بلکل خوش کھو گیا ہے بہت تھوڑا سا پانی اس کے اندر ہے تو اب میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی اگر آپ کے پاس ہینڈ گرائنڈر ہے تو آپ اسی میں کر لیجئے تو میں جگ میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا اس کو مال لوں گی تاکہ یہ اور سمودھ ہو جائے گا اس طرح اس میں ہم پورا ڈال لیں گے دیکھیں میں نے کر لیا ہے میں نے کرائی لے لیے بگھار اس کا تیار کر رہی ہوں میں تھوڑا سوائل ڈال رہی ہوں دیکھیں اس میں مکھن کا مزہ ہوتا ہے مکھن سے یہ بگھرتا ہے جتنی دفعہ بھی آپ کھائیں گے اتنی دفعہ سے بگھاریں گے اور اتنا ہی مزہ آئے گا تو ابھی جو ہے میں اس کو تھوڑی سی میں نے ہاف کپ پیاس لے لیے ایک باریک چوپ کر لیا ہے اس کو ساٹے کر لیں گے اچھے سے بہت زیادہ براون نہیں کرنا ہے اس کو دیکھیں دو تین ہری مرچے میں نے اس میں کٹ کے ڈالتی ہیں اور اچھا فلیور آ جائے تاکہ دیکھیں جو ٹیمارٹر تھے ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے چار ٹیمارٹروں کو اور ان کو بھی میں نے اس میں ملا دیا ہے اسی وی مرچے ڈال رہی ہوں اس کے اندر نمک ڈال رہی ہوں اس کو اچھے سے بھون لیں گے ہم بھون گیا ہے آئیل دیکھے نظر آ رہا ہے اس کا بیٹر جو ہے اس کا اوپر آگے اب یہاں پہ جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا ہے سرسوں کا ساگ اس پہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو گیا اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈھک کے پکائیں گے پھر اس کا جب ہم ڈش آؤٹ کریں گے پھر اس کا وغار ہم تیار کریں گے اس میں ہم مکئی کاٹر ڈالویں مکئی کاٹر ڈالتے ہی اس میں ایک سموت نیس آ جاتی ہے اس کا ٹیکسٹر چینج ہو جاتا ہے بلکل اور بہت ہی اچھا بہت ہی چکنا چکنا سا بہت اچھا اس کی شکل آ جاتی ہے دیکھیں آم بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اپنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں بنا رہی ہوں مکئی کی روٹی مکئی کی روٹی جو ہے وہ میں نے اپنی ساسو ماں سے سیکھی ہے بہت اچھی روٹی بناتی تھی ہے اور ہماریاں جب بھی بنتا تھا سرسوں کا ساگ تو امی روٹی بنا کے دیتی تھی یعنی کہ وہ آٹا گونتی تھی میں نے اس میں دو کپ جو ہے مکئی کا آٹا لیا ہے اور آدھا کپ میں نے ریگلور آٹا جو ہم یوز کرتے ہیں چکے کیا وہ میں نے یوز کیا ہے اور اس کا پانی گرم ہوتا ہے میں نے یہ گرم پانی لیا ہے اتنا کہ آپ برداش کر سکیں اور اس کو اسی طرح گوندا جاتا ہے مسل مسل کے خوب اچھی طرح سے اس کو سموت کر لیتے ہیں بلکل اور آپ یہ خیال رکھیں کہ یہ گرم پانی سے ہی بنایاں اور اس کو میں نے دیکھیں پیڑے بنا لی ہیں اس کے اور اس کی روٹی جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ ہاتھ سے ہی بڑھا لیتے ہیں جو بڑے لوگ ایکسپرٹ جیسے میری ساس تھی وہ بیلتی نہیں تھی وہ ہاتھ سے ہی بڑھا لیتی تھی یہ روٹی کو لیکن میں جو ہوں میں نے بٹر پیپر رکھے اس سے میں نے اس کو بڑھایا روٹی کو تاکہ یہ چپکے نہیں چپک جاتی ہے تو اٹھانے میں پرابلم ہوتی ہے بٹر پیپر میں تھی تو ایزیلی اس کو ہم نے اٹھا لیا آپ کو یہ زیب لوگ پیک وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو رکھ کے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ بٹر پیپر سے آسانی سے ہو گیا تھا میں نے اس طرح کر کے کر لیا تھا تو اسی وجہ ہے کہ یہ چپکی نہیں تھی یہ پھر اٹھانے میں ٹوٹ جاتی ہے روٹی اس طرح آپ آرام سے اٹھا لیتے ہیں دیکھیں دونوں طرف سے میں وہاں ٹا لوں گی اس کو اور دوا میں نے رکھا وائے دوے کو ہلکا سا بریش کے ذریعے میں اس کو تھوڑا سا اس میں بٹر لگا دوں گی یہ اس میں بہت اچھے سے ہمیں سیکھنی ہے اس کو ہلکی آنچ پہ بہت تیز آنچ پہ نہیں بنتی ہے روٹی اس کا یہی ہے کہ اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے بنانا ہے تاکہ یہ پوری اندر تک سے کوک ہو جائے تھوڑی سی آم روٹی سے زرہ سی موٹی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو سکنے میں اس کو اچھی طرح سے سیکھیں تو میں نے اس میں بٹر لگا لگا کے سیکھا ہے تھوڑا ہلکا ہلکا سا تو بہت اچھی بنی ہے بہت زبدز بنی اور میری ساسوما جو بناتی تھی وہ تو بہت اچھی روٹی ہوتی تھی اور میرے بچے اور ہم سب بہت شوق سے کھاتے تھے اور بڑا مزہ آتا تھا بہت یاد آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جندورت فردوس میں جگہ آتا فرمائے انسان اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور بہت سی چیزیں ان کے ہاتھ کی بہت اچھی ہوتی تھی تو وہ ہی ہم نے سیکھینی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری روٹی تیار ہو گئی ہے اسی طرح ہم ساری روٹیاں تیار کر لیں گے اب دیکھیں اب اس کا بگھار دیار کر رہی ہوں میں جو اوپر سے اس کے ڈلتا ہے سرسو کے ساکھ کے مکھن لیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سو آئل بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ مکھن جلینا اور جو اس میں بگھار ہوتا ہے وہ ادرک اور لہسن کا ہوتا ہے ادرک جو ہیں بہت باریک جولین میں نے کٹ لیا ہے چار میں نے سابت لال مچھے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر اور بلکل ہمیں کرسپی کرنا ہوتا ہے جیسے آپ براؤن پیاس کرتے ہیں بلکل اس طرح سے اسی طرح سے اس کو بلکل کرسپی آپ نے براؤن کرنا ہے بہت اچھا تھا اور میں نے یہ براؤن کر کے اس کا لہسن اور ادرک جو ہے یہ الگ سے نکال کے رکھ لیا تھا تاکہ آگے ڈال ڈال کے بھی کھائیں سب دیکھیں ہم نے بگھار لگا دیئے اس کے اندر یہ بردستہ بگھار ہوتا ہے اور اس کا جو لہسن اور ادرک تھا وہ میں نے الگ سے بھی نکال کے رکھا ہے تو یہ بہت ہی یمیاں بہت زبدستہ تیار ہو گیا آپ ضرور مجھے بتایا کریں فیڈ بیک دیا کریں دیکھیں لہسن اور ادرک یہ بلکل کرسپی بلکل لگ رہا ہے نا ڈراؤن پیاس کی طرح آپ ضرور ٹرائے کریں فیڈ بیک دیں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو یہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے اس کو پریس کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور دو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میسیجوں بھی آپ اپنی مرزی کی دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی